سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان سامی ورائیم اور آپ تجزیہ کا سپیشل اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں میں آج پشاور میں ہوں اور سابق وزیراعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں تحریک انصاف کی فیوچر سٹریٹیجی کیا ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے دو تین مہینوں میں اس پر بات ہوگی اور جو ظلم ہوا پچیس مئی کو جس سے عمران خان صاحب نے لانگ مارس کا اعلان کیا اس کی تفصیلات ان کے پاس بہت ہیں ان سے پوچھیں گے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں ای میلز کے ذریعے آج ان تمام سوالات کا جواب لینے کی ہم کوشش کریں گے خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بول ٹی وی کو ٹائم دیا سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا لانگ مارچ والے دن جس طریقے سے بروٹیلٹیز ہوئیں لوگوں کو مارا گیا آپ کو ایکسپیکٹ کر بھی رہا تھا لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا ہم جب صبح نکلے پچیس کو تو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی میں اس وقت تھا کنٹینر میں تو مجھے پوری طرح جو مجھے سمجھ آئی انہوں نے کہا کہ اب راستے بھی کلیر کر دو ہمارا حق ہے پورا منتجاج کا اور آپ جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو بھی چھوڑ دو تو ہم ریلیکس کر گئے ہم نے سمجھا کہ اب رام سے نکل چاہیے لیکن ہمارا مقابلہ مجھے تب ہی سوچنا چاہیے مافیاز کے ساتھ ہے یہ مجرم ہے اس قوم کے تیس سال سے یہ ملک پر ظلم کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں مافیا سٹائل کا مافیا یہ ہوتا ہے یا وہ لوگوں کو خرید دیتے ہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں یا پھر ان کو ختم کرتے ہیں الیمنیٹ کرتے ہیں ان کو دہشت پلاتے ہیں ان کو پر چوٹے کیسز کرتے ہیں ان کو مار پیٹ ان کی کرتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں ان سے تو یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں تو وہ جو مافیا سٹائل اپریشن ہوا اس دن بلکہ وہ ایک دن پہلے بھی شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے گھروں میں گھوز گئے لوگوں کے عورتیں عورتوں کو خوف زدہ مجھے وہ بھولتا نہیں ہے ایک میجر کے یہ گھر چلے گئے اور اس کی بیٹی ماں اور بیٹی دس سال کی میں سوچ رہا تھا کہ کون سا ملک اس طرح کی چیزیں کرتا ہے یعنی کون سا ملک اپنے شہریوں سے ایک جمہوری حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی پورا منتجاج کریں کون سا ملک اپنے لوگوں سے یہ حرکتیں کرتا جو انہوں نے اس دن رات کی جو ہم نے کہانیاں سنی میں نے تو کبھی کبھی پاکستان میں پہلے نہیں سنی یعنی مشرف کا جب دور مجھے یاد ہے مجھے جیل میں ڈالا اور نے سات آٹھ تن میں جیل میں بھی رہا جب مشرف نے کریک ڈاؤن کیا تھا جب وہ عدلیہ کی ازادی کے لیے مجھے وہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح یعنی ڈکٹیٹرشپ میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کیا اور اس کی وجہت دیکھیں سمی یہ یہ لوگ ہیں مجرم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مورڈل ٹاؤن میں تن دھیارے یہ شباز شریف اور یہ یعنی ٹی وی کے سامنے انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری جودہ قتل کیے میں ہسپتال گیا اس کے بعد تو وہاں لوگ پڑے ہوئے تھے کسی کمر میں گولی لگی ہوئے وہ پیرلائز ہوئے ہوئے ہیں یعنی ستر ایسی لوگوں کو گولیاں لگی تو جو وہ کر سکتے ہیں اور پھر میں کیا کہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے یعنی اگر وہاں سزائیں ان کو مل جاتے ہیں آپ یقین کریں ساڑھے تین سال ہمارے دور میں میں کوشش کرتا رہا میں کہا یہ مورڈل ٹاؤن کا کیس وہ تحرال قادری سے میسیج بھی آتی تھی وہ ہم کہتے تھے وہ اس ٹی آرڈر میں لگا تھا ان کی ایسی گرپ ہے یہ ایسا مافیا ہے یہ ان کا یہ بچ جاتے ہیں شباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وہ ابھی ان کا ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ذل کرنا ہے انہیں ابھی بتایا بھی جی جی سب بتایا سارا اس نے کہا وہ کیسی نہیں لگتا تھا ہم بھی ایک سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیئے تھے وہ کیسی نہیں لگتا تھا اس کو ڈیلے کرنے جائے کبھی اس کی کمر کی دار پہ مہنے مہنے کی ڈیلے تو ان کی ایک نیچے تک جڑے پہنچی ہوئی ہیں تو مافیا ہے تو انہوں نے یہ کوشش پھر کی کہ ہمیں بھی وہی خوف صدا کرنے کے لیے خاص طور پہ دیکھیں آدمی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے مجھے تو جیل میں ڈال دو یا جو بھی کرنا ہے لیکن عورتے اور میرے بچے اور بوڑے ان کے اوپر تو یعنی ان سے تو لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو مجھے یہ سارے جو ملوث تھے اس میں لیکن اس میں سوال اٹھتا ہے کہ اور بھی لوگ جو روک سکتے ہیں ایک سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں رات ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا عرشد شریف کا آپ وزیراعظم اور باہر پریزن وین کھڑی ہو گئی آکے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے کون تھا وہ جو ساری یہ آرڈر کر رہا تھا اور بھی میں بیسیو چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں آپ خود مینچن کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کرتے رہے لیکن سزا نہیں ملی رکاوٹ کون تھا دیکھیں سمی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملینا تو میں اگر پھر سے وہی گورنمنٹ ملینا ہوتی تو میں کبھی نہ ایکسپٹ کرتا کیونکہ وہ ایک پہلے کوالیشن گورنمنٹ تھی اور پھر اس کے اندر لوگ جو ہمیں جوائن کیے تھے ان کو ہم جانتے نہیں تھے کوالیشن پارٹنرز تھے تو بڑی کمزور تھے ہم اگر میں اب پھر سے ہوتا تو میں ری الیکشن پر سیدھا چلا جاتا میں کہتا پھر سے الیکشن کرو مجورٹی ہوگی تو آؤں گا نہیں تو نہیں آؤں گا تو تب ہمارے ہاتھ بند گئے ہم ہر طرف سے پکڑے گئے یعنی ہر جگہ سے بلیک مل ہوتے تھے پاور پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں تھی اور جو پاور جہاں ہے پاکستان میں وہ سب کو پتا کدھر ہے تو ان کے اوپر پھر ریلائے کرنا پڑا سارا وقت ان کے اوپر ریلائے کرتے تھے انہوں نے کئی بڑی اچھی چیزیں بھی کی لیکن کئی چیزیں جو ہونی چاہیئے تھے وہ نہیں کی پاور تو ہے نا ان کے پاس پاور تو ہے پاور اس لیے ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ ادارے جن کے پاس نیب مصر نیب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں تھی نیب تو ہمیں کے ازاد ہے عدلی ازاد ہے اور پھر جو اب مصر نیب فائی نے کیس کر دیا اس کا شباز کی اب جانا تو وہ جوڈشنی کے پاس تھا سزا تو ادھر سے ہونی تھی ادھر ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا کچھ تو لہٰذا ہم بدقسمتی سے جس طرح کی ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے تو یہ جو عرشد شریف نے صحیح سوال پوچھے کیا ہے یہ یعنی گورنمنٹ پاور ذمہ داری میری ہے ملکی لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں اختیارات یعنی یہ ہو ہی نہیں کوئی بھی منیجمنٹ سسٹم نہیں چلتا اگر ذمہ داری میرے پاس ہو لیکن اختیارات پورے نہ ہو رسپونسیبلیٹی اور آثورٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ تب ایک سسٹم چلتا ہے تو یہ تو چیلنج ابھی بھی پھر آپ کے سامنے ہے اگر آپ ایک الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ اکثریت بھی لے لیتے ہیں تو بھی جو بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو بیلنس کرتے ہیں اس کو وہ تو اپریٹلی دیئر نوٹ ویلنگ ٹو گیوپ اینی شیئر ان دی پاور دیکھیں سمی پاکستان کا چیلنج کیا ہے چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں بڑی سٹرونگ فوج چاہیے ہمیں طاقتور فوج چاہیے کیونکہ ہمیں اور خطرہ ہے دشمنوں سے شروع میں تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو شروع میں خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا جنگیں بھی ہو گئیں لیکن جب سے ہمارے پاس جو اٹومک ڈیٹرینٹ آیا نیوکلی ڈیٹرینٹ آیا اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تقریر ہی ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے آپ شروع کر لیں نا یمن سے یمن لیبیا سیریہ سومالیا افغانستان عراق ساری چن چن کے ایک ایک ملک لیبنان ان سے ہوا کیا تو ہمیں تو یہ بڑی یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکریہ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکری فوج بھی ہو آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک جگہ کے اوپر ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہو لیکن آپ رول آف لاؤ قائم کریں اور دیکھیں سب سے بڑا چیلنج سبھی پاکستان میں رول آف لاؤ ہے قانون کی حکمرانی جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا آپ سیدھی دنیا کا نقشہ دیکھ لیں خوشحال ملک دیکھ لیں اور جدر ملکوں میں غربت ہے وہ دیکھ لیں ایک ڈفرنس ہوگا خوشحال ملک میں رول آف لاؤ ہوگا وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے اور جو غریب ملکوں ہوں گے جو سرح نائجیریا تیل کے زخیرے پر بیٹھا ہوا ہے میرے پاس نائجیریا ڈفرنس پنسٹر جب میں پرائم منسٹر تھا مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کیوں ہے غربت کیا تھا کرپشن ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں روک سکتے کیا تھا وہ طاقتور سارے کرپشن پر لگے ہوئے ہم طاقتور کو پکڑ نہیں سکتے ہمارا نظام یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے تو میری جو کوشش تھی رول آف لاؤ قائم کرنے کی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑے اتنی تھی تکڑے وہ تھے اور ان کی کنیکشنز تھے ہر جگہ ان کی کنیکشنز تھے تو وہ جو ایک کوالیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے آپ کے باہر یہ اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک مل ہوتے تھے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی اکثریت ہو تو وہ جو شخص نظر نہیں آرہا پھر وہ آپ پر اس طرح وار نہیں کر سکتا جیسے اب وار ہوا اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی گئے دیکھیں نا سبھی ملک آگے بڑے ہی نہیں سکتا میں آپ کو بتا دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی میں نے برطانیہ کا سسٹم کیونکہ میں یونیورسٹی بھی گیا وہاں پر کرکٹ کھیلتا تھا میں اندر سے سارا سسٹم جانتا ہوں ان کی کامیابی کیا ہے کیونکہ ہم نے انہی کا سسٹم لیا ہوئے نا ان کی سب سے بڑی کامیابی رول آف لاؤ ہے قانون کی بالہ دستی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انسٹیٹیوٹ کیا تھا غربت تھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا نا ان کے پاس لیکن انہوں نے قانون کی بالہ دستی قائم کی تھی انہوں نے کہا تھا میری بیٹی بھی جرم کرے تو اس کو سزا ملے گی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ جنہوں نے جرم کیا وہ دوبارہ وزیراعظم بن گیا ہے وزیراعلا بن گیا ہے جو علمیہ پاکستان اب ہم کھڑے ہیں فیصلہ کن وقت ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا سکتے ہیں میں کیوں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اب آپ نے فیصلہ نہ کیا اور نکلے نہ جو میں نے ہر جلسے میں کہا اور یہ جو میرا دھرنا مقصد اس کا کیا ہے قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں مشرف نے جب یہ سب سے بڑا ظلم کیا این آر او جب دیا ان دونوں چوروں کو جب ان کے اتنے گیارہ سال انہوں نے جو کرپشن کی تھی وہ سارے کیسز آئے ہوئے تھے اور وہ مچور ہوئے ہوئے تھے سوزلڈ میں پکڑے جانا تھے انہوں نے وہ جو سکسٹی میلین ڈالر پڑھا تھا سوزلڈ میں وہ پاکستان کو واپس آنا تھا کیس جیت چکا تھا پاکستان سرعمال کا کیس جیت چکا تھا ہدایبہ پیپر مل کا اوپن این شٹ کیس ہے وہ اسحاق ڈار نے بکاہی تھا بینک اکاؤنٹس بتایا تھے کہ یہاں سے کدھر پیسے بیجتے تھے باہر سٹیٹ فوروڈ کیسز تھے مشرف نے این آر او دے کے دونوں کو معاف کر گیا ان اس کا جو نقصان ہوا چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھا یعنی چھ ہزار ارب سے تیس ہزار ارب پر لائیبیلیٹیز دس سالوں میں پہنچی چھ ہزار تھی ساٹھ سالوں میں دس سالوں میں تو اب وہ اسٹیج آگئی ہے ان لوگوں نے جو دس سالوں میں چوری کی جو ان کے دور کے کیسز ہیں سوائے شباز شریف کے ایف آئی اے کے سارے کیسز ان کے دور کے ہیں وہ کیسز اب یہ سارے ختم کریں گے اپنے آنکھے اور اتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک ملک کے اوپر ایٹم بوم بچے نہ وہ بچ جاتا ہے لیکن یہ جو اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومت تباہ ہوئی کیونکہ طاقتور کو آپ گجرب کو نہیں پکڑ سکتے اچھا اب پھر ایک پاکستان میں ایک اور بھی ریالیٹی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی آپ کے خلاف ہے بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا آپ حکومت میں نہیں آسکتے کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ اب فیوچر سٹرٹیجی کیا ہے دیکھیں انسانی عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکے دنیا میں ساڑھے تین سال وزارت عظمہ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں یہ بھی تباہ ہوں گے فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی کیونکہ ملک بینکراپٹ ہوگا کدھر جائے گا ملک میں آپ کو سیکوز بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکراپٹ سے کی جاتے ہیں سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈینیوکلرائز کرنے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے تین ایسے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لیدہ کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلان بنے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکوشی کرنے پہ جا رہا ہے میں اس لیے زور لگا رہا ہوں تو ہاو ویل یو بکاوز یہ جو آپ نے سیچویشن بتائی بڑی رہے ہیں پاکستانی بھی پریشان ہے تو ہاو ویل یو دو تو فورس دیکھ ایٹ شوڈ نوٹ ہپن دیکھیں مجھے جو میں آپ کو سامنے بتا دوں نا کہ اس کو گیم پلین کیا نظر آ رہا ہے جس نے بھی سازش کر کے ہمیں ہٹایا تھا اور اس میں بیرونی سازش شامل تھی اصل وجہ وہ ہے بیرونی سازش یعنی وہ ایک کل میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا مفتا اسماعیل آیا ہوا تھا سی این این پہ تو وہاں کہتا ہے ہندوستان اس نے کہا تیل خرید رہا ہے اس نے میرا بتایا کہ عمران خان کہہ رہا ہے ہندوستان تیل خرید روس ہے پاکستان کیوں نہیں خرید رہا ہندوستان کو کوئی ڈیٹ سے دو ارب ڈالر کا فائدہ ہوئے دو مینے میں ہمارے پاس جو ڈالرز نہیں ہیں ہم مہنگا تیل ہم کیوں نہیں خرید رہے کیونکہ ہم نے تو اس سے بات چیت کر لی تھی حماد حضرت نے لیٹر بھی دکھا دی ہے جو ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی اس نے کہا جی اصل میں اس نے کہا جی جو ہمارے مائی باپ ہے امریکہ جس کے ہم غلام ہیں وہ اجازت نہیں دے گا یعنی وہ ان سے پرمیشن مانگنی دیکھیں یہ جو اب سیٹ اپ ہے یہ سیٹ اپ جس طرف اب ہمیں لے کے جا رہا ہے یہ کیا کریں گے یہ امریکہ کی ہر قسم کی غلامی کریں گے امریکہ انڈیا اور اسرائیل یہ ایک نیکسس ہے ان کا جو کہ نواز شریف اور زرداری ہمیشہ ان کو خوش کرتے تھے کیونکہ یہ جو ان کا پلان ہے نا اسرائیل اس کے بیچ پہ ہے ہندوستان اسرائیل کا نیکسس ہے اسرائیل اور جو انڈین لابی ہے جو ایپک ہے اسرائیل لابی اور انڈین وہ کٹھے کام کرتی ہے امریکہ میں اس لیے وہ ان کو خوش کرتا ہے بزنس ہنٹرس بھی نواز شریف کے وہاں ہیں زرداری نے جا کے وہ مہمو گیٹ میں کیا کہتا ہے حسینہ کانیر میں جا کے پاکستان زرداری کو فوج سے بجا لوگ نے تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک تو سوورنٹی یعنی بالکل ہمیں غلام بنا رہے ہیں ان کا پلان پاکستان کی بہتری نہیں ہے وہ کمزور پاکستان ہندوستان کیوں خوشیاں بنی جب امران خان گیا ہندوستان میں آپ دیکھتے ہیں تو ان کی ٹی وی میں سیلیبریٹ کیا ہو رہا ہے کہ جی بہت بڑا کارنامہ جس طرح کوئی کوئی شباز شریف کوئی ہندوستانی ہے جو کہ امران خان کو ریپلیس کر دیا کیونکہ امران خان صرف یہی تھا نا کہ میں ایک ازاد فورن پالیسی چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پاکستان کی انٹرس سامنے ہوں اس کی وجہ سے کہی دفعہ نہ کرنی پڑتی ہے آپ کو آپ کو اپنے ملک کے انٹرس کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے جس سے روس ہے ہمارا انٹرسٹ ہے ہم سستہ تیل خریدیں ہمارے فورن ہمارا جو روپیہ ہے اگر ہم اپنے فورن سینج نہیں بچائیں گے تو روپیہ گرنا مہنگائی بڑھتی جائے گی غربت بڑھے گی اس لیے ہم نے ان سے بات کی ہوئی تھی اب یہ جو آئی آئی سٹ اپ انہوں نے تو پہلے ان کی ہر بات ماننی ہے دوسرا ان کا انٹرسٹ ہے آپ نے سارے کیسز ختم کروانے کا یہ جتنے بھی این آر او ٹو لینے یعنی وہ جو ایف آئی اور نیپ کے چالیس ارب روپیہ کے نواز شریف کے کیسز ہیں باقی اومنی کے سارے انہوں نے جو نیپ میں امنڈمنٹس لائیں یہ سارے اب ان کا کیس ختم ہو جائیں گے اور تیسرا الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی اسے شروع ہو جائیں الیکٹرون ابھی بھینک دی ہیں الیکشن کمیشن اس سازش کا حصہ ہے وہ اب بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ وہ ایسی الیکشن کروائے جس میں پھر یہ واپس آ جائے سو یہ تھری پوائنٹ ان کا پلائن ہے اب آپ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل ہو گئی پور امن دھرنے کے لیے اتجاج کے لیے ابھی اسی مہینے آپ اتجاج کریں گے یا اس کو لمبا کریں گے کیونکہ چودری پرویز علی صاحب کی طرف سے یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے وہ یہ سجسٹ کر رہے ہیں آپ کے اتحادی ہیں کہ فوری طور پر لانگ مارچ کی تحریک کا اعلان اب ڈیٹ نہ دی جائے اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں اگر واپس چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا دیکھیں اسمبلیوں میں تو واپس جائیں نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے اندر واپس جاتے ہیں اس کا مطلب یہ جو ساری سازش ہوئی ہے اور مجھے ابھی بھی کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ خط بھیجا ہے جو مراصلہ جو سائفر بھیجا ہے اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنا ایک ملک کی سوریٹی کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے واضح طور پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو اٹھاو چینج کرو نہیں تو ہم یہ کرتے ہیں تو جب یہ ساتھ آ گیا ہے جب ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے سازش کے تحت یہ چوروں کو اوپر بٹھایا ہے اور ہم نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم یہ سازش کو ایکسپٹ کر جاتے ہیں لہذا وہ تو ہے میں یہ جو آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے جو ہم سپریم میں اس اس مول کا اٹھانی جاتا ہم نے ہمیشہ ہم نے ایک سو چھبیس دن کے دھرنے میں ساری دنیا کے سامنے ایک پیس فل پروٹیسٹ اتنا لمبا کیا ہم بلکل یہ نہیں چاہتے کہ یہاں لڑائی مارک اٹھائی ہو کیونکہ ہماری فیملیز آتی ہیں بھائی تو اس لیے سپریم کورٹ کی رولنگ انتظار کر رہے ہیں جب سپریم کورٹ کی رولنگ آئے گی اس کے بعد فیصلہ میں ڈیڑھ دوں گا کرنا ہے یہ اس میں کوئی شاک نہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب سپریم کورٹ بڑا سوال جن لوگوں سے پاکستانیوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں سے مقابلہ ہے ان کے اندر کوئی اخلاقی جھرت نہیں ہے وہ پیسے بھی بنائے ہیں چور بھی دوسروں کو کہہ رہے ہیں صرف اتجاجی جلسوں سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ وہ مروب ہو جائیں گے وہ چلے جائیں گے تو یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ پرسیپشن ہے کہ صرف جلسوں سے اتجاج سے تو ان پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا سمی اصل میں جو اتجاج ہوتا ہے نا اور جو جلسے ہوتے ہیں اس میں ساری پبلک اپنین موبیلائز ہو رہا ہوتا ہے جتنے بڑے جلسے مجھے نکالنے کے بعد جب سے میں گورنمنٹ سے میں چھبی سال پولیٹک سے رہا ہوں سب سے بڑے جلسے ہم نے کیے چار دفعہ ہم نے منارہ پاکستان بھرا ہے جب یہ گیارہ پارٹیز نے مل کے نہیں بھرا لیکن جو اس بار ہی پبلک نکلی ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے پبلک نہیں نکلتے دیکھئے تو پبلک کے ہوئے کہ ایکسپریشن دیتے ہیں جو اس دن رات کو میں نے سینز دیکھے ہیں رات کیا میں بارہ ایک بجے تھے دیر لگ ہمیں پہنچتے ہوئے کیونکہ اتنی پبلک سامنے آ جاتی تھی اس کے کنٹینر کے جو بہت سلو گئے ہم تو جو سارے راستے پہ میں نے سینز دیکھے ہیں جو اور عورتیں بچے بچوں کو اٹھایا ہوا رات صبح کے چار چار بجے لوگ کھڑے ہیں میں نے ایسے کبھی سینز پاکستان میں نہیں دیکھے میں نے ایک زندہ قوم دیکھی ہے تو وہ تو ہم نے کرنا ہے اتجاج تو ہم نے کرنا ہے اجلسے ہم نے کرنا ہے ہم نے ہر فورم عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے ہم ہر چیز کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر جائیں گے ان چوروں کو یہ ناممکہ نہیں ہے یہ ملسزدہ داری ہے الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے ابھی ووٹرز لسٹوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن ان کے پاس ہوگی کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا کے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے نہیں مقابلہ تو خیر عوام کے ساتھ کڑے گے اللہ کا کرم یہ ہے کہ زندہ قوم ہے زندہ ہوتی جا رہی ہے میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ قوم اس طرح دیکھیں جس دن میں نے صرف ایک دن پہلے جب وہ نو کانفر مجھے جب انہوں نے پتا تھا ہمیں کہ یہ ساروں نے مل ملا کے سارا ایک پوری میچ فکس ہو گیا تو میں نے صرف قوم کو دس منٹ کی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پروٹیسٹ کرنا آپ یقین کریں کہ میں اور بشرا بگم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایسی اپنے موبائل دیکھیں تو ٹی وی پہ تو انہوں نے بلاک آؤٹ کیا ہوا تھا یعنی جو میڈیا سینسرشپ ہے وہ تو ہم نے کبھی ایسی بھی نہیں دیکھی تو جو ہم نے موبائل پہ دیکھنا شروع کیا ہم حیران ہو گیا جس طرح خود ہی پبلک نکلی تو وہ ایک ایک ملک کے لیے اس سے خوشائن چیز نہیں ہو سکتی کہ قوم جاگ جاتی ہے تو اس کو اب کو یہ یہ جو یہ جو بوتل سے جن نکلایا ہے نا اب یہ واپس نہیں جانے لگا اب یہ کیسے اپنے پہنچے گا یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کیا ہمیں آئینی طور پہ ہمیں اس طرف جانے دیں گے یا نہیں نہیں تو پھر دیکھیں یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف چند نکل جائے گا اگر آپ آئینی دروازے بند کر دیں گے تو یہ ایکسپٹ تو کرنا نہیں ہے قوم نے ان کو تو وہ تو پھر ایک ایک انتشار اور خانہ جنگی اچھا کچھ لوگ یہ سیجست کرتے ہیں کہ صلحہ دابیہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سیچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسے معایدے کرنا پڑتے ہیں جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں بظاہر لیکن اس کا آؤٹکم بہت آپ کے حق میں ہوتا ہے تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ کوئی بیہائنڈ دے سین کنورسیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جو یہ سب کنٹرول کرتے ہیں اس کا امکان ہے دیکھیں صلحہ دابیہ تو اس دن تھی صبح کو جب میں نے وہ دھرنا نہیں دیا میں اس کو صلحہ دابیہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ صلحہ دابیہ ایک تھی بڑے مقصد اوپر پہنچنے کے لیے کمپرمائز ایک مفامت کی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہم نہیں مانتے لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے اور پھر حق پت سامنے آگئی تو ہمیشہ مسلمان اس کو ریفر کرتے ہیں مجھے پتا تھا کہ میں آگر آگے چلا جاتا واہ اتنا وسا تھا لوگوں کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہوئی تھی ایک تو ان کا انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا اور وہاں ڈائریکٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس اور فوج کھڑی ہوئی تھی آگئی دوسرا انہوں نے اور اگلے دن اور اسی دن شام کو جب ہم بیٹھ جاتے تو مجھے تو یہ رانہ سناؤ لگ پتہ ہے جس نے مارل ٹاؤن میں دن دہارے لوگ قتل کروا دی اور یہ شباز شریف شباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں ایک عابد باکسر کی ٹی وی کے اوپر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سبزہ زار یا کچھ تھا وہاں دو لڑکوں کو قتل کروایا یہ بزدل ہیں دونوں اور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے بزدل اور انہوں نے اپنے لوگوں کو جس طرح جنرل ڈائر نے کیا تھا وہ صرف غلاموں کے خلاف کیا تھا اپنے لوگوں کے خلاف انہوں نے اپنے لوگوں اور بچوں کے خلاف جو انہوں نے اس دن شام کو کیا ہے اور وہاں گلو بٹ تھے جو انہوں نے پلیس کے کپڑوں کے دوسرے عام کپڑے پہن کے وہ سامنے گاڑیاں توڑ رہے تھے وہ کر رہے تھے تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے وہی کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ایک دو چیپ منسٹرز تھے ان کے اپنے گارڈز تھے ان کے گارڈز بھی تھے مسلح تھے ہمارے پاس ایک پرائی منسٹر تھا ازاد کشمیر کا ان کے گارڈز تھے مسلح تھے لوگ مسلح تھے تو اس وقت ایک دفعہ گولی چال جاتی تو سارا کچھ ہی بدل جانا تھا وہاں بڑی لوگوں نے مرنا تھا تو میں نے اس لیے اس دن صبح کو فیصلہ کیا کہ یہ اب اس وقت یہ جس طرف گیم جا رہی ہے وہ میرا مقصد کچھ اور ہے الیکشن کروانا یہ چلے جائے گی کسی اور طرف لیکن یہ بہت کہانیاں سپیکولیشن کے جی بات چیت ہو رہی تھی عیاض صادق صاحب اور شاہ محمود قریشی پرویز خٹک صبح ملاقات ہوئی شاید اس میں کوئی اور بڑی اہم شخصیات بھی تھی کوئی گارنٹیز کے جی الیکشن اصولی طور پر ہو جائیں گے اس طرح کی بھی کوئی بات تھی دیکھیں ہم نے تو دروازہ سارا وقت کھولا ہوا ہے کیونکہ مقصد تو الیکشن کروانا ہے کسی سے جنگ لڑنا تو نہیں ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہم کو چیز نہیں دیکھیں نا جو آپ الیکشن کروانا ہے ایک دفعہ آپ بتا دیں الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے اس کے بعد باقی چیزیں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دیں اس سے بھی اس سے نیچے نہیں ہٹنے لگے کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے اس کا مطلب کہ ساتھ سے شروع ہو جائے گی آپ ڈیٹ نہیں دیں گے آج ہی کل ہے ایک اگلے مینہ تو اس سے اگلے مینہ اس وقت اس وقت جہاں ہم پہنچ گئے ہیں ہم صرف اور قوم بھی صرف ایک چیز جاتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون حکومت کرے گا امریکہ کی بنائے ہوئے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم وہ اوپر بیٹھ کے ساٹھ فیصد بیل کے اوپر جو مجرم ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا اور وہاں باہر بیٹھا ہوا سزائے آفتہ قانون سے بھاگا ہوا جھوٹ بول گیا ہوا کرپشن کے اوپر پکڑا ہوا وہ آدمی ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتا آپ ہمیشہ بات بڑے نپے طولے انداز میں کرتے ہیں سمجھ بھی آ جاتی آدمیوں کو اور آپ کھل کر وہ بات بھی نہیں کرتے لیکن کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جس رات آپ پارلیمنٹ میں جنگ لڑ رہے تھے اور اسد کیسر صاحب نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا تو یہ توقع کی جاری تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ بلکل یہاں پر کسی طرح سے بھی سپیکر صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن جب وزیعظم ہاؤس سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اس رات کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں تو اگر تھوڑا لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہوا کیا اور what changed everything لیکن وہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی چیزیں تو ساری سامنے آ جائے لیکن وہ رات اگر آپ میرے سے پوچھیں میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک ایسی رات گنی جائے گی اس تاریخ میں جس میں پاکستان پاکستان کو بہت نقصان پہنچا پاکستان کی اداروں کو بہت نقصان پہنچا جو جو ادارے ملک کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں مضبوط کرتے ہیں انہیں اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا اور پھر یہ ہی نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ساری شام ہوئی جس میں یعنی میں ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا لیکن جو پاکستان کی جمہوریت سے ہوا اس دن رات دیکھنا سپیکر کو یعنی اس کے ہاتھ باندھی ہے پگڑ کے پارلیمنٹ کے اندر ٹرائکاٹویو پاور ہوتا ہے یعنی پارلیمنٹ کے اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر سپیکر کے ہاتھ باندھی ہے جس طرح کہ آپ کو کنٹیپٹ لگ جائے گی تو آپ کو یہ ہو جائے گا اور سپیکر صاحب بڑے پریشان تھے اس دن تو میں نے ایک وہ پوائنٹ اس طرح کا آ گیا پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی ہمیں تو خیر میں پی ایم پتہ چلا کہ گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہو گئی ہیں اور کوئی دو عدالتیں بھی کھل گئی ہیں تو اس کا پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کی اداروں کو بہت نقصان پہنچے اس دن رات سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے مایوس کیا یعنی جو بلکل انیکسپیکٹڈ تھی آپ کے لیے اس رات میرے جو سب سے مایوس ہے دیکھیں پاور چھوڑنی یعنی ساڑھے تین سال میں میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری گامرنی بچے گی کئی ایسے حادثے ہوئے یعنی پہلے تو وہ اکرامک اکانومی بینکرپٹ تھی وہ اگر ہمیں نہ مدد کرتے یہ جو باہر ہمارے دوست ہیں چائنہ یو اے ای اور سعودی اریبیا تو ہم ڈیفالٹ کر کے تھے کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے تو جس طرح ہم تو بلکہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے تھے دو تین ہفتے کے ریزرز رہ گئے تھے سارے تو انہوں نے نہ وہ اس وقت اس ٹائم پہ مدد کرتے بڑا مشکل وقت تھا وہ پھر پھر انہوں نے سازشیں ہوئیں دھرنا آکے ابھی پہلا سال بھی نہیں ہوا تو اس نے آکے فضل الرمانیہ دھرنا دے دیا ہم نے تو کوئی اس کے لوگ نہیں پکڑے ہم نے تو کوئی ایف آئر نہیں ہم نے تو کوئی ٹیئر گیس شیلنگ نہیں کی وہ آکے یہاں بیٹھ ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کو یہاں آگے یہ سارے اوپر چڑھ گئے یہ جتنے بھی آج آج جو ہمیں شیلنگ کر رہے ہیں یہ سارے نون لیگ وغیرہ یہ سارے اوپر چڑھے ہوئے تھے اس کے اوپر یہی شباز شریف اس کے کنٹینر پہ اور بلاول اور سارے تو ہر تھوڑی تین مینے کے بعد آجا جی اب گورنمنٹ گرے گی تو پھر کوئی سازش ہو پھر آپ گورنمنٹ تو وہ ایک تو میرے ذین میں تو ہمیشہ میں تو رہی اپنے گھر میں رہا تھا اور میں اور ہمیشہ میں نے اپنے گھر میں اگر اللہ نے پھر بھی کبھی موقع دی گھر میں ہی رہوں گا کیونکہ میرا گھر کے اپنے خرچے اپنے نوکر تو مجھے کبھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہو میری زندگی میں کوئی چینج ہوا ہے میں تو تیار تھا سارا وقت اور میں نے اسیملی میں بھی تقریف کسی نے کہا جی وہ گبرائے ہوئے تھا کہ جی بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے میں نے کہا گورنمنٹ تو پاور تو اللہ دیتا ہے اللہ لے لیتا ہے لیکن جو مجھے تقریف سب سے زیادہ ہوئی وہ ایک کہ جن کے خلاف چھبیس سال سے میں جہاد کر رہا ہوں ان دو بڑے خاندانوں کے ساتھ اس ملک کی ساٹھ سالہ باسٹھ سال پچھتر سال میں باسٹھ سال تیس سال دو خاندانوں نے حکومت کی اور تیس سال فوجیوں نے حکومت کی اب جنہوں نے تیس باتیس سال یہ ان دو خاندانوں نے حکومت کی ان کی چوریوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں یہ تو چالیس عرب تو صرف جو سامنے آئے ہیں نا ان کی باہر اربعہ ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں دونوں خاندانوں کی اتنی مشکلوں سے ان کو ہم کوشش کر رہے تھے ان کو شکست دی اور پھر قانون کی اور قوم نے ووٹ دی قانون کے نیچے ان کو لے کے آ رہے ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں پہلی دفعہ ان کے اوپر کچھ ہوا ان کو اوپر آکے بٹھا دیا اس سے بڑا ایک قوم پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ میرے سے ایک چیز پوچھے نا چلے میں مانتا ہمیں گورنمنٹ اٹھا دیں کسی اور لے آئیں کابل لوگوں کو لے آئے ملک کے چوروں کو اوپر لاکے بٹھا دیا میرے لیے جو سب سے تکلیف دے چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیسے کو یعنی کون اس ملک سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے یہ تو ملک سے دشمنی ہے نا یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آکے بیٹھے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان وہ بیٹھا ہوئے باہر نواز شریف بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے اسحاق دار جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ باہر بیٹھا ہوئے اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں شباز شریف کا بیٹا جیسی یہ مقصود چپڑازی کیسہ ہے اس نے اس کو باہر بجوا دیا اس کا دماد باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں یہ آشیاں کر رہے ہیں محلوں میں رہ رہے ہیں وہاں سب سے مہنگے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں یہاں روپیہ گر رہا ہے تو ان کی تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے آج اگر میرے ڈالرز میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں میری پروپیٹیز تو جیسے جیسے ہماری دولت کم ہو رہی ہے ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں ان کو لا کے اوپر بٹھانا تو مجھے اس کے اوپر اگر تکلیف ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر ملک سے اصل غداری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے اچھا آپ کے خلاف سازش آپ سکر کر چکے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ انہوں نے شروع کی ہے اس میں امریکہ کا ایک بڑا رول ہے ڈانلڈ لوگ کی آخری جو کنورسیشن ہے سائفر سب آپ کے دوست بھی ہیں بیرونی حکمران جو ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی کبھی کسی نے اس حوالے سے آپ کو وان کیا ہو تھوڑا یہ آپ نے ان کے ساتھ انہوں نے ڈسکس کیا ہو کہ اس طرح کی ہوا چل رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو دیکھیں پہلی دفعہ تو میں نے یہ جب اسلامفوبیا کے اوپر بات کی مجھے یاد ہے وائی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی سعودی ریویا میں تو میں نے پہلی دفعہ بات کی کہ ہم مسلمان لیڈر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرومتی ہوتی ہے ان کی شان میں گزتاخی ہوتی ہے ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی ان کو بتانے کے لیے کہ سوا یا ڈیڑھ عرب لوگوں کو مسلمانوں کتنی تکلیف ہوتی ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے میں نے وہ پہلی دفعہ بات کی اور اسلامفوبیا کے جو مسلمان وہاں رہتے ہیں ان سے بڑی ان کو ہر وہ ہجاب عورت پہلی اس کو گالیاں نکالتے ہیں سڑکوں پہ داڑی رکھی ہو ان سے تو میں نے کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے اوائی سی کی ہیڈز کی بات تو مجھے یاد ہے میں نے جب کہا تو ان میں سے میں نام نہیں لوں گا ایک میڈلی اسٹرن ہیڈ آف سٹیٹ تھا ہے تو وہ میرے پاس آیا اس نے کہا یہ پہلی دفعہ کسی نے بات کیا کسی میں جرت ہو یہ بات کرنے کی تمہیں نہیں پتا یہ تمہارے پیچھے وہ پڑ جائیں گے تو مجھے یہ پہلی دفعہ بات کی پھر میں نے یو این میں بھی تقریر کی اور اس کے بعد بھی مجھے لوگوں نے اپنے لوگوں نے کہا کہ دیکھئے تمہارے کیونکہ وہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی اور جو ہیں مہاتر محمد ان کو یا جب ابھی پھر سے آئے تھے جب آخری دفعہ بھی تو ان کو ڈھائی سال میں فارق کر دیا تھا مہاتر محمد کو اور پھر دوسرا اردوگان ہے ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ان کے پر وہ جو کو ہوا تھا وہ اردوگان کہتے ہیں کہ امریکہ میں کو کیا تھا تو وہ مجھے یہ تو تب کہتے تھے سارے لوگ یہ کہتے تو رہتے تھے لیکن دیکھیں میں تو کوئی پاور میں اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ میں نے فیکٹری ہو یا کوئی باہر میں میں تو ایک نظریہ کے تیز آیا تھا اور میرا وہی نظریہ ہے کہ یہ ملک جب تک اس کا جو جس وجہ سے یہ ملک بنایا گیا تھا اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہم نے اتنا بڑا نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہم اس کو اوپر عمل نہیں کریں گے اور لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کرتا ہے ہندوستان کے مسلمان انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی کیونکہ وہ اتنا پاکستان نعرہ ہے وہ ہمارا مذہب کا بیسز ہے کہ ہم اہلا تیرے لوہا کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو جو ہم یہ غلامی کرتے ہیں میں تو آئی آئی پولر آپ میری چھپی سال پہلے کی تقریریں سن رہے ہیں میں نے کہا میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا چھپی سال پہلے میں وہی بات کرتا تھا جو آج کر رہا ہوں میں بلیو کرتا ہوں کہ خودداری اور ایک قوم کی غیرت قوم کو اٹھاتی ہے یہ اس طرح کے ہاتھ پھلا کے کبھی ادھر جا رہے ہیں اور ان کے سامنے لیٹ رہے ہیں اور سی این این میں کہہ رہے ہیں جی ہمیں امریکہ سے پرمیشن ملے گی تو ہم تیل خریدیں گے ہمارے لوگ یہاں بشک بھوکے مر جائے لیکن امریکہ سے میں اسی کے خلاف تو آیا تھا تو اگر ہم نے اپنے اصولوں اور جو نظریہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے تو اس سے بہتر ہے نا پاور میرا ہو اتنی بڑی سازش ہوئی اور بیرونی جو ڈپلومیٹ ہیں انہوں نے پاکستانی سفیر کو اتنی سخت انداز میں بات کئی اور آپ نے کئی دفعہ اس کا ذکر بھی کیا کہ آپ نے وہ ان کو ترین صاحب کو بھی بھیجا کہ یہ اس وقت ایکانومی جو ہے وہ بہت بن رہی ہے ہم صحیح کھڑے ہو رہے ہیں اگر گورنمنٹ چینج ہوئی تو یہ اس طرح سے خرابی ہوگی آپ کی اپنی بھی بات ہوئی ہوگی ہماری ایجنسی سے بات ہوئی ہوگی آپ کی جنرل باجوا سے بات ہوئی ہوگی کیا وہ کیوں خاموش رہے کیونکہ یہ بڑا ایک سوال ہے میں نے نیوٹرلز کو بڑے کلیرلی بتایا کہ یہ بڑا ہی یہ موجزہ ہے اگر مجھے یہ کوئی کہتا ہے نا آج سے تین سال پہلے کہ پاکستان اپنے تیسرے اور چوتھے سال میں پانچ اشاریہ چھے فیصد پہ گرو کرے گا دولت میں اضافہ اور چوتھے سال میں چھے فیصد اور کرونا کے باوجود جب دنیا میں تباہی ہوئی تو میں مانا نہیں تھا تو یہ تو موجزہ ہوئے نا ہمارے اللہ کا خاص کرم ہوئے ہمارے پہ اور میں ضرور اپنی ایکنومک ٹیم کو داد دوں گا کہ ہم بڑی اچھی پالیسیز بڑی میں نے بالکل یہ جا کے بتایا میں نے کہا یہ اگر آپ نے کیا اس وقت یہ جو سازش ہو رہی ہے یہ کامیاب ہو گئی تو یہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچی جیسی کانفیڈنس گیا یہ نیچے جائے گی پھر شاکترین گیا شاکترین نے پریزنٹیشن دی اس نے پورا بتایا ہے کہ یہ یہ سیچوئیشن ہے پورا نمبرز بتایا اور وہ ہی ہوا ہے جیسی وہ کامنٹ گئی اب حوالات دیکھیں کہ ایکانومی روپیہ کدھر جا رہا ہے اور آگے جو مجھے تو خوف آ رہا ہے جو مہنگائی کا سمندر آ رہا ہے آگے ابھی تو شروع ہے مہنگائی ابھی تو ابھی نے پٹرول اور ڈیزل وار بڑھانا ہے تو اس کا جو امپیکٹ پڑھے اب بجلی بڑھانی ہے اس کا امپیکٹ سب چیزوں پہ پڑھے گا تو کیا ریسپونس تھا کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا آپ فضول میں بات کر رہے ہیں یا وہ کہتے تھے کہ ہم بس خاموش ہیں ہا میں تو کہا کہ کوئی سازش نہیں ہے اور ہم نیوٹرل ہیں لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس میں تو کبھی پاکستان جیسے ملک میں ممکن ہی نہیں ہے وہ لوگ جو ایک دوسرے کو اتنی گالیاں نکال رہے ہیں جو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے وہ اس طریقے سے یک جا ہو گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں انہوں نے تو کٹھا ہونا تھا سمی میرے آپ گیارہ سال پہلے انٹرویو میں نے میرے حال میں نسیم زیرہ کو انٹرویو دیا ہوا تھا گیارہ سال پہلے یا بارہ سال پہلے میں تب انہیں کہا تھا کیونکہ ان کے انٹرسٹ ایک ہے یہ آپس میں تو کرتے ہیں نورا کچھتی دونوں کرپٹ ہیں انہوں نے جب پہلے دفعہ جو ان کی دو دو دفعہ گورنمنٹ گرین نوے کی دہائی میں وہ کرپشن پہ گرین تھی جب یہ این آر او لے کے آئے مشرف سے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے ایک دوسرے کو آپ بھی پیسہ بناو میں بھی پیسہ بناوں گا اپنا نیب کا ہیڈ رکھ لیں گے اپنے سیلیکٹرز الیکشن کمیشن اپنے رکھ لیں گے اپنی کیٹے کا رکھ لیں گے مل ملا کے اور ہمارے بچے تک باریاں ہاں کھاتے رہیں گے تو انہوں نے پھر مل کے کھائی ہیں یہ جو چار گناہ جو ہمارا کرزہ چھ ہزار عرب سے گیا تیس ہزار عرب پہ انہوں نے مل کے لوٹا ہے مل کو انہوں نے ایک دوسرے اور ان کے جو کیسز بنے ہوئے وہ تب کے بنے ہوئے نیب نے پھر بھی جو کیسز بنائے ان کے دور میں تو چپ کر کے بیٹھ ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز ذرا سپریم کورٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ عدالتیں رات کو کھلی سب کچھ ہوا اب آپ پھر دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں ایک انہوں نے سو اوموٹو بھی لیا ہے جو انہوں نے قوانی میں تبدیلیاں کی ہیں ای سی ایل جو ہے وہ جو لسٹ ہے اس میں بھی انہوں نے ساری تبدیلی کی ہے ابھی ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ دباؤ میں لا کے چیف جسس کو دو یا تین جو ججز کی اسامیہ ہیں وہ پوری کروالیں فل کروالیں کیونکہ اٹرنی جنرل اور جو منسٹر آف قانون ہیں اب ان کا ووٹ جو ہے یہ اپنی مرضی سے وہ ان کو آ جائے گا اس ساری صورتحال میں تو یہ اس کا ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں دباؤ میں لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ دیکھیں سبی آج پاکستان میں نے پھر سے شروع میں جو آپ سے بات کی تھی فیصلہ کون وقت پہ کھڑا ہوا ہے جس طرح ہم اللہ سے نماز میں مانگتے ہیں کہ ان کے راستے پڑا ہے جن کو نعمتیں بکشیں ان کے نہیں جو تباہی کا راستہ ہے یہ قوم کا بھی یہی ہے ایک طرف ہے ایک راستہ نظر آ رہا ہے جو کہ اس ملک کو اوپر اٹھا دے گا جو قانون کی بالہ دستی رول آف لاؤ اور دوسرا ہے تباہی کا راستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے ملک تباہ ہو جاتا ہے جو تیسری دنیا کی غریب ملکوں کی کہانی ہے اب یہ سب کا ٹرائل ہے اسٹیبلشمنٹ کا ٹرائل ہے ساری قوم کے سامنے پتا ہے کہ پاور بروکرز تو وہ ہیں وہ ٹرائل پہ ہیں عدلیہ کی ٹرائل ہے سپریم کورٹ کے اوپر اسے کا ٹرائل ہے آپ دیکھیں آج جو ہمارا کیس ہے میں سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ جمہوریت ہے تو میرا حق ہے یا نہیں پورا منتجاج کا ادھر سے وہ جو ایک قاتل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا یعنی کس قانون کے تحت وہ کر دے گا کہ جی اب میں پھر پکڑوں گا میں ماروں گا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی محلے کا یہ کوئی گھنڈا گردی ہو رہی ہے کہ میں تمہیں یہ کر دوں گا یہاں کدھر گیا قانون کدھر گیا آئین کدھر گیا ہمارے حقوق یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ پاکستان کے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے فنڈمنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے تو یہ سب ٹرائل پہ ہیں سمی قوم دیکھ رہی ہے ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے میڈیا ہاؤزز کو دیکھ رہی ہے اینکرز کو دیکھ رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کن کی کورج اوپر جا رہی ہے آپ اپنی کورج دیکھ لیں آج کے آپ ٹی وی چینلز کی کورج دیکھ لیں کون کی زیادہ ٹی وی دیکھا جا رہا ہے کون نہیں قوم کدھر کھڑی ہے آج تو قوم اگر میڈیا ہاؤزز اور اینکرز اور صحافیوں کا بھی وہ تصاب کرتی جا رہی ہے تو وہ ان کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے تدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے تو اور اس میں جہاں آپ فیوچر پاکستان کی ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کدھر کھڑے ہوتے ہیں ادارے جبردست ہے یہ بات اچھا ایک اب آخری سوال آپ سے کیا آپ میسیج دیں گے پاکستانی قوم کو آنے والے وقتوں کے حوالے سے اپنی سٹرگل کے حوالے سے دیکھیں میری تو زندگی گزریہ سٹرگل میں میں نے تو ساری زندگی اونچ نیچ دیکھیا دیکھیں سپورٹس کی گراؤنڈ او میں بڑی ٹریننگ ملتی ہے آپ ہارتے ہیں تو کیا آپ کو کیا آپ گزرنا پڑتا ہے کس تو آپ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جو اونچ نیچ ہے یہ آپ کی بڑی زبردست ٹریننگ کروا دیتی ہے تو میری تو زندگی کی ٹریننگ ہے کہ میں نے تو کبھی ہار مانی نہیں ہے میری تو فلوسفی یہ ہے کہ ہارتا وہ ہے جو وہ ہار مان جاتا ہے اور ہار ہرائی نہیں سکتی اس آدمی کو ہار نہیں مانتا تو میں نے تو یہ سٹرگل کرتی رہنا ہے اور میرے لیے اجہاد ہے یہ اللہ کے لیے کام ہے میری ذات کے لیے تو نہیں مجھے جس طرح میں نے کہا میں خوش قسمت انسان ہوں اللہ سب کچھ دے بیٹھے لیکن یہ قوم کا بھی اب ٹیسٹ ہے کیا قوم اب اس ملک کی اپنی ذات کو ختم کر کے یعنی میں میرے اپنے مفادات ختم کر کے کہ میری بزنس نہ رک جائے یا میرا جناب مجھے کوئی زلیل نہ کر دے میں اس لیے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ جائے وہ انسان کو ازاد کر دیتا ہے خوف سے یہ سب سے زیادہ یہ جو برانہ سناولہ یہ جو مار رہے نا بڑھ کے مار رہے پجابی فلموں والی یہ ڈرانے کی کوشش خوف دلانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے اس دن رات کو خوف دلوایا ہے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں عورتیں بچے ہیں میں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا اپنے لوگوں سے کسی کو ایسا ہاں غلاموں پر وہ ظلم دیکھا ہوا ہے دوسرے ملکوں میں جا کے قومیں ظلم کرتی ہیں اپنے لوگوں کو ایسا ظلم نہیں خوف پھلا رہا ہے تو میں اپنی قوم کو میرا یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ جب اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں تو خوف کا بہت بھی شرک ہے لالچ کا پیسے کا بچے سب شرک ہے جب آپ اپنی رزق ڈرتے ہیں جی میری رزق چلی جائے گی میری نوکری چلی جائے گی اور آپ اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں یہ بھی شرک ہے لا الہ الا اللہ کا میں چاہتا ہوں اپنی قوم جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا جس نعرو پہ اس کا مطلب سمجھ آئے خوف توڑیں خوف کی زنجیر توڑیں اور آپ نے اس وقت جہاد سمجھ کے ہر طرح اب نکلنے آگے کیونکہ یہ فیصلہ ہوگا اگر آپ نے یہ جنگ نہ لڑی تو یہ آگے جا کے آپ کے بچوں کو جنگ لڑنی پڑے گی اور وہ مشکل جنگ ہوگی ابھی آپ پھر بھی جدر ملک کھڑا ہے ہم اس راستے پہ نکل سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے یہ سناولہ جیسے اور شباز شریف جیسے اور یہ حمزہ شریف جیسے اور نواز شریف اور یہ زرداری ٹائپ لوگوں کے ان کو پتہ ہوتے ہوئے کہ یہ کیا لوگ ہیں اگر ہم نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے تو پھر آگے تو ایک تباہی عمل کی عمران خان صاحب بہت بہت شکریہ ایک سیلی ونڈرفول ٹاکنگ ٹی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہا